امران نیازی بہت سارے لوگوں کا ویشن اور منشور ہے یہ تو چونکہ ایک سیلیبرٹی تھے اس لئے ان کو آگے کر دیا اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور پاکستان کے عوام نے مجھے کہا ہے کہ امران نیازی کی بدکرداری کی سیاست اب نہیں چلے گی امران نیازی کی مکاری کی سیاست اب نہیں چلے گی جھوٹ کی سیاست اب نہیں چلے گی پرانے ساتھیوں کو بھول کر اور پارٹیوں سے کرپٹ وڈیروں کو لانے کی سیاست نہیں چلے گی منافقت کی سیاست نہیں چلے گی ہسپتال کے نام پر خیرات کا پیسہ کھانے والوں کی سیاست نہیں چلے گی اوورسیز پاکستانیوں کی فنڈنگ کھانے والی کی سیاست نہیں چلے گی گرل ام گلوچ کی سیاست اب نہیں چلے گی اور تحریک انصاف کے ورکرز پاکستان کے عوام میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ چونگے یہ شخص اب ہمارا سربراہ بننے کے قابل نہیں رہا کیونکہ یہ ایک بدکردار انسان ہے یہ ایک جھوٹا منافق اور یہ مقار انسان ہے جس نے کبھی اپنے پرانے ساتھیوں کی جنہوں نے دوڑ دھوپ کی ان کی قدر نہیں کی ان کے ساتھ سٹیج پر ہمیشہ وڈیرے اور کرپٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ جلسوں میں یہ غریبوں اور میڈل کلاس کو بلاتا ہے اور پارٹی میں میڈل کلاس اور غریب اور نوجوان اور خواتین کی کوئی اہمیت نہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کیونکہ یہ شخص ہمارا سربراہ بننے کے اہل نہیں رہا ایک بدکردار شخص کسی بھی پارٹی کا لیڈر نہیں ہو سکتا یہ پارٹی ورکرز کی پارٹی ہے یہ پارٹی پاکستانی عوام کی پارٹی ہے یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر عمران نیازی کے پاس جانگیر ترین ہوا تو کیا ہوا ہم پی ٹی آئی کے ورکرز اور پاکستان کے عوام آپ کے سپانسرز بنیں گے اور میں پاکستانی عوام اور پی ٹی آئی کے ورکرز کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ این اے ایک سو بیس میں ایک بدکردار شخص جلسہ کرنے لگا ہے آج ستمبر کو اس کے جلسے میں آپ نہ جائیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ اس شخص کا تختہ اُلٹ چکا ہے اس کے پاس آج سارے کرپٹ لوگ موجود ہیں اس کا وزیر اعلیٰ یہ تو کہتے تھے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے ہم ٹیکس کے پیسوں کا زیان نہیں کریں گے ہم گورنر ہاؤس آئیشہ گلالہی الیکشن کلمشن آف پاکستان کے باہر موجود تھی اور میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی